کہ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق اس کے فضل و کرم سے جب ہم مناسب سمجھیں جب ہمارے لئے آسانی ہو اس وقت اس کی تلاوت ہو جانی چاہیے ہم دیکھتے ہیں بعض حضرات کو قرآن مجید کی پابندی کے ساتھ فجر بات تلاوت کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بعض حضرات کو قرآن مجید کی تلاوت کبھی اپنے کام کا جانے سے پہلے کچھ پڑھ کر کے جاتے ہیں کچھ لوگ زہر بات پڑھتے ہیں کچھ لوگ اثر بات پڑھتے ہیں کچھ لوگ پڑھ کر کے ہی سوتے ہیں یہ ہم نے مختلف لوگوں کو تجربہ کرتے ہوئے دیکھا ہے سنا ہے لوگوں سے ہر ایک کی پڑھنے کے اپنی الگ الگ کیفیت ہے کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ پڑھنے کے لئے کبھی مصف لے کے بیٹھتے تو نہیں ہیں لیکن جب اپنی گاڑیوں میں جاتے ہیں تو قرآن سنتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ایک مسلمان کو جب جتنی سہولت ہو بہرحال ادا کر لے ایسا نہ ہو کہ آج میں نے مصف لے کے نہیں پڑھا ہے تو ایسے ہی رہ جائیں کچھ دوسری شکل اختیار کر لے قرآن مجید کو چلتے چلتے پڑھتے ہوئے چلا جائیں اگر اسے قرآن مجید کی جو روزانہ کا جو ترتیب کے ساتھ جو پڑھ رہا ہے آج صورت الفاتحہ پھر صورت البقرہ صورت البقرہ کا ایک حصہ پڑھ کے ہم رک گئے ہیں صورت ناس یاد ہے اسی کو چلتے ہوئے پڑھ لیں بہرحال کیا ہوگا کہ تلاوت ایک باقی رہے گے تلاوت سے ہم جوڑے رہیں گے یہ میرا مقصود ہے اس موضوع سے متعلق جو میں گفتگو کر رہا ہوں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہوتے اس وقت بھی آپ تلاوت کرتے ہیں آج ہم میں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے مطلب مختلف خزم کی گاڑیاں ہیں ٹو ویلر ہیں کار ہیں بہت ساری لوگ بس اور جو ہے یعنی کئی جگہوں میں جو عام طور پر جو ٹرینیں چلتی ہیں اس میں بھی لوگ سفر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ متقل ہونے کے لیے میں روزانے کی کیفیت کی بات کر رہا ہوں اس میں خاموش نینے کی بجائے کچھ تلاوت سن لیں یا کچھ تلاوت کر لیں پڑھ لیں یعنی اس سے بھی ہماری اپنی ایک جو تلاوت والی جو پکڑ ہے وہ باقی رہے گی بھی اذن اللہ تعالی اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیران